اسلام علیکم دوستو میرے نام ہے وقاف حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں حیدر ٹی وی دوستو ہام میں سے بہت سے لوگ ڈیلی موبائل پر گیمز کلتے ہیں ویسے تو آپ سب کافی گیمز میں ایکسپرٹ ہوں گے اور میبھی کئی ویڈیو گیمز کا اینڈ بھی دیکھا ہوگا لیکن آج کس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا کی ایسے ویڈیو گیمز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جن کی اینڈنگز بہت ہی کم لوگوں نے دیکھی ہے تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن کینڈی کرش دوستو اگر آپ کو پزل گیمز پسند ہیں تو آپ نے کینڈی کرش ضرور کلی ہوگی یہ پزل کی دنیا کی سب سے پاپولر گیم ماری جاتی ہے اسے دوزار بارہ میں کینگز پبلشنگ کمپنی نے ریلیز کیا تھا یہ کیسی گیم ہے جسے بچوں سے لے کر بڑے سب ہی بہتی شوق سے کھیلتے ہیں ہر دس میں سے سات لوگوں کے موبائل میں یہ گیم ضرور ہوتی ہے اس میں آپ کو جیلیز میچ اور کلیئر کرنی ہوتی ہیں جیسے جیسے آپ گیم کی لیولز کمپلیٹ کرتے ہیں یہ اور بزیدہ ٹف اور انٹرسٹنگ ہوتی جاتی ہے ان شارٹ یہ کیسی گیم ہے جسے کھیلتے وغیر بندے کو آس پاس کی بھی خبر نہیں رہتی آپ اس میں اتنا مگن ہو جاتے ہیں کہ آپ کا سارا دھیان صرف موبائل پر ہی ہوتا ہے اگر اس کے لاسٹ لیول کی بات کی جائے تو اس کے ڈیویلپرز ٹائم ٹو ٹائم گیم میں نیو لیولز ایڈ کرتے ہیں جسے اس کا لاسٹ لیول اور بھی زیادہ دور چلا جاتا ہے زیادہ تر لوگوں کو لگتا ہے کہ اس کا لاسٹ لیول ہوتا ہی نہیں ہے لیکن اصل میں اس گیم میں اینڈنگ موجود ہے اس کا لاسٹ لیول 8495 لیول ہے جسے ریسنٹلی اپ ڈیٹ کیا گیا ہے لیکن آج تک کوئی بھی اس لیول تک نہیں پہنچ سکا یہ ریالی انبلیویبل ہے ہیل کلائم ریسنگ دوستو ہیل کلائم ریسنگ ایک ایسی گیم ہے جس سے کسی انٹروٹیکشن کی ضرورت نہیں ہے یہ اتنی پاپولر گیم ہے کہ بچہ بچہ اسے کھیلنا جانتا ہے اس گیم کو 2012 میں فنگر پارک سٹوڈیو نے ریلیز کیا تھا اس میں 29 سے بھی زیادہ وہیکلز ہوتی ہیں اور یوزر اپنی مرضی کی کوئی بھی وہیکلز سلیٹ کر کے پہاڑوں کی سیار کر سکتا ہے راستے میں اس کو کوئنز اور پیٹرول وغیرہ سب کچھ پروائیڈ کیا چاہتا ہے آپ کو صرف اپنی وہیکلز ٹیبل رکھنی ہوتی ہے تاکہ یہ گرے نہیں موسٹ لوگوں کا ماننا ہے کہ اس گیم کی کوئی اینڈنگ نہیں ہے اور یہ بات کافی حد تک سچ بھی ہے اصل میں اس گیم کے ڈیویلپرز ہمیشہ اس کے موڈیفائیڈ ورشنز بناتے رہتے ہیں جس سے یہ اپ ڈیٹ ہوتی ہے اس لئے آپ کو اس کی اینڈنگ دیکھنے کو نہیں ملتی حالانکہ جب یہ گیم ریلیس ہوئی تھی تب اس کی اینڈنگ بھی موجود تھی لیکن جیسے جیسے یہ گیم پاپولر ہوئی اس کے ڈیویلپرز نے پلیئرز کی کیوریسٹی کو بڑھانے کے لیے اس کے نئے نئے ورشنز بنانا سٹارٹ کر دیئے اور اس طرح یہ ایک اینڈلیس گیم بن گئی امنگ اس دنیا کی سب سے فیمس اور موسٹ پلیڈ گیمز میں سے ایک ہے اس کی تھیوری ایک ایمپوسٹر کے گرد گھومتی ہے یہ اصل میں ایک کلر ہوتا ہے جو ساری دنیا کو ختم کر دینا چاہتا ہے اس گیم میں آپ اکیلے نہیں ہوتے بلکہ آپ کے ساتھ سروائیورز کی ایک پوری ٹیم ہوتی ہے آپ کو ان کرو میمبرز کے ساتھ مل کر اس ایمپوسٹر کو ڈھوننا ہوتا ہے لیکن اس گیم کا اصل ٹویسٹ یہ ہے کہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ قاتل کون ہے وہ آپ کے ٹیم کا ایک پرسن ہوتا ہے لیکن وہ کون ہے یہ بات کوئی نہیں جانتا آپ کو اسے ڈھوننا ہوتا ہے تاکہ اس کا خاتمہ کیا جا سکے یہ ایمپوسٹر آپ کے درمیان میں رہ کر آپ کی ٹیم کے لوگوں کو مارنے کا کام کرتا رہتا ہے جب آپ اور آپ کی ٹیم کلر کو انویسٹیگیٹ کر کے اسے ختم کر دیتی ہے اور اپنے پلینٹ کو بچانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو یہ گیم اینڈ ہو جاتی ہے بارحال جو بھی ہو یہ گیم ریلی کافی ڈیفیکلٹ ہے اس وقت ریویس ہوئی تھی جب انڈرویڈ ہوتا ہی نہیں تھا بلکہ اس وقت نوکیا کے بٹنز والے موبائل کا دور تھا اصل میں یہ گیم 1976 میں ریلیس ہونے والی ایک آرکیڈ گیم بلوکٹ سے کاپی کی گئی تھی اس میں ایک سنیک ہوتا ہے جسے موبائل کی ایچ سے ٹکرائے بغیر سکرین پر بنے ہوئے ڈوٹس کو کھانا ہوتا ہے جیسے جیسے یہ ڈوٹس کھاتا جاتا ہے اس کی لینٹ بڑھتی ہے اور اسے کھیلنا اور بھی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے لیکن یہ گیم اتنی انٹرسٹنگ تھی کہ اسے کھیل کر بندہ تھکتا بھی نہیں تھا اور نہ ہی یہ ختم ہونے کا نام لیتی تھی کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ شاید اس گیم کا کوئی اینڈ نہیں ہوگا لیکن آپ کو جانتے ہیرانگی ہوگی کہ اینڈ پر جب یہ سنیک ڈوٹ کھا کھا کر اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ موبائل کی سکرین پر ڈوٹ کی جگہ ہی نہیں بچتی تو یہ سنیک اپنی بوڈی سے ٹکرا جاتا ہے اور گیم اینڈ ہو جاتی ہے جیسے کیا وڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس سنیک نے ڈوٹ کھا کھا کر پورے موبائل کی سکرین کو کور کر لیا ہے اور اب یہ اپنا لاسٹ میل کھانے والا ہے جیسے ہی یہ ڈوٹ کو کھاتا ہے اس کے پاس آگے جانے کی کوئی جگہ نہیں بچتی اور یہ دوبارہ سٹارٹنگ پوائنٹ پر آ جاتا ہے جیسے ہی یہ سٹارٹ پر آتا ہے یہ اپنے ہی ٹیل کو کھا جاتا ہے اور اس طرح یہ گیم ختم ہو جاتی ہے اس گیم کا یہ اینڈ ریلی انبلیویبل ہے جی ٹی اے وائی سٹی دوستو اگر آپ ایک ٹینیجر ہیں تو آپ نے یہ گیم ضرور کے لیے ہوگی اس کا پورا نام گرینڈ تھف آٹو وائی سٹی ہے یہ گیم دوزار دو میں ریلیز کی گئی تھی ویسے تو اس گیم کے بہت سارے ورجنز ہیں لیکن ان میں سے سب سے موسٹ پاپولر ورجن جی ٹی اے وائی سٹی ہے یہ گیم اتنی ہارڈ ہے کہ موسٹلی پلیئرز اس کے مشنز کمپلیٹ نہیں کر پاتے اس گیم میں پلیئر اپنی مرضی سے کوئی بھی ٹاسک سیلیکٹ کر سکتا ہے یہ بہت لمبی گیم ہے اور اس میں اتنے زیادہ لیولز ہیں کہ ایسا لگتا ہے جیسے یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی لیکن اصل میں اس گیم میں بہت سے دوسری گیمز کی طرح آخر کار لاسٹ لیول آہی جاتا ہے یہ بیسکلی ایک ایکشن گیم ہے گیم کی سٹوری ایک سٹی کے اوپر گھوم رہی ہوتی ہے جس پر ایک گینگسٹر کا قبضہ ہوتا ہے گیم کے لاسٹ میں جب ہیرو اور ویلن آمنے سامنے آتے ہیں تو ہیرو کو ویلن کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے جیسے ہی ہیرو اس ویلن کو مار دیتا ہے تو پورا شہر اس کا ہو جاتا ہے اور گیم اینڈ ہو جاتی ہے یہ ریالی انبلیویبل ہے ٹیمبل رن دوستو اس گیم کے بارے میں تو بچہ بچہ جانتا ہے یہ ہر اس کے بچے کی فیوریٹ گیم ہے پب جی موبائل آنے سے پہلے لوگ اسے جنون کی حد تک کھیلتے تھے لیکن پب جی آنے کے بعد بھی یہ گیم ہیٹ لسٹ سے نیچے نہیں آئی اسے پہلی مرتبہ چار اگس دوزار گیارہ میں ریلیس کیا گیا تھا یہ گیم مارکیٹ میں آتے ہی تیزے سے فیموس ہونا سٹارٹ ہو گئی تھی یہ بیسکلی ایک 3D رننگ گیم ہوتی ہے اس میں پلیئر کے پیچھے ایک جائنٹ مانسٹر لگا ہوتا ہے یہ اس سے بچ کر بھاگتا ہے اور راستے میں آنے والے ہرڈلز کو بھی پار کرتا ہے یہ گیم ایڈوینچر اور تھرل سے بری ہوئی ہے لیکن اس میں اتنے زیادہ لیولز ہیں کہ ایسا لگتا ہے یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی اور یہ بات بلکل سچ ہے ٹیمپل رن ایک ایسی گیم ہے جس کا کوئی اینڈ نہیں ہوتا دراصل یہ گیم بنانے کے لیے جو پروگرامز یوز کے گئے ہیں ان میں موجود الگوریتم خود بخود رننگ ٹریکز جنریٹ کرتا ہے اور یہ گیم کبھی بھی اینڈ تک نہیں پہنچتی آپ اس گیم کو چاہے سالوں کھیلتے رہیں یہ نئی نئی لوکیشنز نکالتی رہے گی لیکن کبھی بھی ختم نہیں ہوگی مائنکرافٹ دوستو جب بھی دنیا کی سب سے فیمس اور انٹرسٹنگ گیمز کا نام آتا ہے تو اس میں آپ کو مائنکرافٹ کا نام سب سے اوپر نظر آئے گا یہ گیم دوزار گیارہ میں موچنگ کمپنی کی طرف سے ریلیز کی گئی تھی یہ دنیا کی سب سے مشہور اور سب سے زیادہ کھیلی جانے والی گیم ہے اس گیم کے چار ورجنز ہیں یہ بیسیکلی ایک سینڈ باکس گیم ہے اس میں یوزر اپنے ٹاسک خود سلیٹ کرتا ہے اور اسے زیادہ رولز بھی فالو نہیں کرنا ہوتی اسے سنگل اور ملٹیپل دونہ طرح کے پلیئرز کھیل سکتے ہیں آپ اس میں اپنی ایک پرائیویٹ ورلڈ بنا سکتے ہیں اور ان میں کھیل سکتے ہیں اس گیم میں آپ اپنی مرضی سے بیلڈنگ سٹیز اور ایون کی ہر چیز خود بنا سکتے ہیں ان شور یہ گیم مکمل طور پر کریٹیویٹی بیسٹ ہے آپ کو صرف ٹول سرچ کرنا ہوتے ہیں اور کنسٹرکشن سٹارٹ کرنی ہوتی ہے جیسے جیسے آپ لیولز کلیئر کرتے ہیں گیم اور زیادہ ٹف ہوتی جاتی ہے کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ اس گیم کا کوئی اینڈ نہیں ہے لیکن اصل میں جب آپ اس کے لاسٹ پارٹ یعنی کہ ڈریکن ورلڈ میں پہنچتے ہیں تو وہاں پر موجود ڈریکن کو مارنے کے بعد اس گیم کا اینڈ ہو جاتا ہے لیکن آپ اسے باہر آ کر دوبارہ اس گیم کو سٹارٹ کر سکتے ہیں بہرحال جو بھی ہو یہ گیم ریلی بہت انٹرسٹنگ ہے سونک دوستو آپ میں سے بہت سے لوگوں نے سونک گیم ضرور کھلی ہوگی اسے پہلی دفعہ 1992 میں سیگا گیم نے ریلیز کیا تھا یہ ایک بہت ہی پاپولر گیم ہے اور اس کی پاپولیٹی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ دو سار پیس میں اس گیم پر ایک وی ایف ایکس مووی بھی بنائے گئی ہے اگر اس گیم کی سٹوری کی بات کی جائے تو اس کا مین کریکٹر ایک ہیج ہوگ ہوتا ہے اس ہیج ہوگ کے پاس بہت سی سوپر پاورز ہوتی ہیں گیم میں اس کا مقابلہ ایک سائنٹسٹ سے ہوتا ہے جس کا نام ڈاکٹر روبوٹ ہوتا ہے یہ سائنٹسٹ دنیا کے تمام اینیمالز کو روبوٹس میں چینج کر کے پوری دنیا پر قبضہ کرنا چاہتا ہے یہ گیم کافی زیادہ لیول پر مشتمل ہے جس کی وجہ سے موسٹی لوگوں کو لگتا ہے کہ اس کی کوئی اینڈنگ نہیں ہوگی لیکن ایسا نہیں ہے اصل میں اس گیم کی ایک نہیں بلکہ دو دو اینڈنگز ہیں اس کی ایک اینڈنگ میں یہ ہیچ ہوگ اس سائنٹسٹ کو مار کر وہ چھے سٹونز جن میں اس کی ساری پاورز ہوتی ہیں انہیں لینے میں کامیاب ہو جاتا ہے جبکہ دوسری اینڈنگ میں اگر آپ فائنل نیول کمپلیٹ بھی کر لیتے ہیں تو وہ سائنٹسٹ ان سٹونز کو اپنے پاس ہی رکھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور آپ کو ٹرائی اگین لکھا ہوا نظر آتا ہے اس سے آپ کو اگین یہ گیم جیتنی ہوتی ہے اینیوے جو بھی ہو اس گیم کی اینڈنگ ریلی کافی بورنگ ہے تو دوستو آج کے لیے پاس اتنا ہی امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ مجھے انسٹاگرام بھی فالو کرنا چاہتے ہیں تو دی ہیدر ٹیو پہ آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ